اسلام علیکم دوستو میں حکیم شہانواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب شنیل یونانی کیان دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے خاص طور سے ان پرشوں کے بارے میں جو لوگ پریشان ہیں پاوری سٹیمنہ کی کمی کو لے کر لوجنیس کی سمسیاں کو لے کر پروپر طریقے سے ارکشن نہ آنا اس کے علاوہ پینس کی نصے ڈھیلی ہو جانا اور ساتھ ایساتھ ارکشن بالکل نہ آنا اس طرح کی کنڈیشن ہے جن لوگوں نے لمبے سمیں تک ہست میتھن کیا کو ہوتا ہے تو ان کو یہ سمسیاں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بڑتی عمر کے قارن یہ پرشانی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جن لوگوں میں پینس کی نصے ڈھیلی ہو جاتی ہیں لوجنس بنی رہتی ہے تو ان کے اندر ارکشن کی کمی ہو جاتی ہے یعنی ایک طرح سے جوز تناؤ نہیں آتا ہے پینس کے اندر پروپر طریقے سے ارکشن نہیں بنتا ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں کچھ یونانی دوائی آپ کو اس ویڈے میں بجانکاری دینے والا ہوں تو تین دوائوں کا کمبینیشن آپ کو اس ویڈے میں بتانے والا ہوں جو کافی زیادہ افیکٹیو کام کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے ویریے کو بھی گاڑا کرے گا نصوں کو سدرڈ کرے گا اور جو جلدی سے ڈشارج ہونے کی سمسیاں شگر پتن کی سمسیاں جس کو کہتے ہیں اس میں بھی آپ کو کافی اچھے بینیفٹ مل جائیں گے تو سب سے پہلی دوائی ہے لبوب شگیر میرے پاس میں ہے تو لبوب شگیر ایک دوائی ہے جو ویڈے کو ویکاروں کو دور کرتی ہے ویڈے کو گاڑا کرتی ہے ایریکشن کو پیدا کرتی ہے لوجنس کی سمسیاں میں فائدہ پہنچاتی ہے تو یہ لینی آپ نے اور اس کے علاوہ دوسری جو دوائی ہے ماجون جلالی کے نام سے آپ کو ملتا ہے کئی ساری کمپنیاں یونانی کی اس کو تیار کرتی ہے نیو شماکہ میرے پاس میں ہے فیلال دونوں کو برابر کانڈیٹی میں لینا ہے دیکھیں ماجون جلالی جو ہے ایک اتیجک دوائی ہوتی ہے پروپر طریقے سے ایریکشن کو پیدا کرتی ہے لوجنس کو ختم کرتی ہے اور ایک طرح سے پاوریشٹیمنہ کو بڑھانے والی ہوتی ہے تو دونوں کو ایک جگہ مکس کر لیجئے گا ماجون جلالی اور لبوب شگیر دونوں کو مکس کر لیجئے گا اب مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں سے کم سے کم پانچ گرام کے اسپاس یہ اچھے گرام تک آپ کو اس پورے کمبینیشن کو لینا ہے گنگونے دودھ کے ساتھ میں استعمال کیجئے لگتار استعمال کیجئے ایک سے ڈیڑھ مہینہ اور صوبے وے سام دونوں ٹائم استعمال کرنا ہے اب یہ تیسری جو دوائی ہے ماجون شباب آور دیکھیں ماجون شباب آور بھی اپنے آپ میں بہت جبردست ایفیپٹیو پاورفل دوائی ہوتی ہے ایک تو یہ آپ کے نروس سسٹم کی کمزوری کو دور کرتی ہے اگر نروس سسٹم کی کمزوری کی کارن سیکسول ویکنیس ہوگی ہے اس طرح ہی کنڈیشن میں اس کو یوج کیا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ پٹھوں کو طاقت دینے کا کام کرتی ہے برین کو اسٹریند دیتی ہے دماغی کمزوری کی کارن بھی کئی بار آپ کو سیکسول ویکنیس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں بہت اچھا کام کرتی ہے ساٹھ گرام کا پیک دو سو اٹھار روپے کا ہوتا ہے وہ تھوڑی دوائی ہوتی ہے ساٹھ گرام ہے تو اتنے ہی پیک میں آپ کو ملتی ہے سب ہی کمپنیاں بناتی ہے کلاسیکل دوائی ہوتی ہے یہ آپ کو رات میں لینی ہوتی ہے تین سے پانچ گرام کی آس پاس آپ کو گنگونے دودھ کے ساتھ میں استعمال کرنا ہوتا ہے تینوں دوائوں کا کمبینیشن آپ ایک سے ڈیڑھ مہینہ استعمال کیجئے لگتار اور اس دوران آپ نے کھٹی چیزوں کا بادی چیزوں کا دیراجم چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے تو کافی اچھی ریجلڈ ملے گئے ایک تو آپ کا بھیری ایسے گاڑا ہونے لے گا آپ کو جلدی سے ڈیچ آج ہونے کی سمسیاں میں فائدہ مل جائے گا یہ پروپر طریقے سے ڈیریکشن کو پیدا پرک کرے گی اور لوجنیس کی سمسیاں پینیس کی نسو کا ڈھیلا ہو جانا اس رہی کنڈیشن میں آپ کے لئے کافی ایفیکٹیو یہ کام کرتی ہے تو لگتا ایک سی ڈیڑھ مینے استعمال کریں اور کافی اچھی ریجلڈ آپ کو اس کنڈیشن میں دیکھنے کو مل جائیں گے